بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمیشنر کلرکار ساجد منیر کلیار کا امتحانی سینٹر نور پر پر کامیاب چھاپا مارا گیا ہے اس چھاپے میں سکول میں کام کرنے والے نگران سپریٹیننٹ اور دیگر عملے کے خلاف مقدمہ بھی درد کرا دیا گیا ہے اس کے علاوہ آج کے بولٹن میں ہم شامل کریں گے بچھال کلان پرل سٹی سکول میں طلبہ و طلبات کے لیے خاور میموریل تیراندازی ٹریننگ کیمپ کا تین روزہ آغاز کیا گیا ہے پنجاب سپورٹ بورڈ کے تربیت یافتہ انٹرنیشنل کوچ محمد اجاز نے پہلے دن طلبہ و طلبات کو تیراندازی کی اہمیت و فوائد سے اگاہ کیا اس کے علاوہ کراچی سے آغا رضوان کی رپورٹ اور وادی سون سے ملک زیاد فروغ کی آوان کی رپورٹ بھی شامل کی گئی ہے تو ناظرین شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ایک عرصہ سے بدنام امتحانی سینٹر گورنمنٹ وائز ہائی سکول نورپر دلہ چکوال نقل مافیا کی سرپرستی میں قانونی کا روائی سے بچتا آ رہا تھا کنٹرولر امتحانات پروفیسر ساجد محمود فاروقی اور ڈپٹی کمیشنر چکوال قرطل این ملک نے نقل مافیا کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کاروائی کے تناظر میں نوجوان اسسٹنٹ کمیشنر ساجد منیر کلیار نے بھی دبگ ایکشن لینے کی ٹھان لی گزشتہ پیر کے روز امتحانی سینٹر نورپر میں نہم جماعت کے ریاضی کے پیپر میں نقل کی جا رہی تھی کہ اسسٹنٹ کمیشنر کلر کاہر نے دیگر عملے کے ہمرا چھاپا مار دیا موقع پر بچوں کو پیپر حل کرانے والے سکول کا کلر خالد لطیف شاہ ساکن نورپر سے تھی جس کی یہاں ڈیوٹی بھی تھی اسسٹنٹ کمیشنر اور ریڈ پارٹی کو دیکھ کر مواد نقل پھینک کر بھاگنے کی کوشش کے دوران عملے نے اسے پکڑ لیا اسسٹنٹ کمیشنر کلر کاہر نے مطلقہ حکام کو اگاہ کیا اور بھاگنے والے کلر خالد لطیف نگران کامران نعیم آر آئی سینٹر محمد عرفان ساکن جامرہ شریف سمیت سپریٹیننٹ حسن عمران ساکن دودیال تلہ گنگ کو موطل کر کے ان کے خلاف تھانہ کلر کاہر میں مقدمہ بھی درد کرا دیا اب خبر شامل کرتے ہیں وادی سون نوشہرہ سے ملک زید فروق امان کی رپورٹ کے مطابق وادی سون اچھالہ کا رہیشی پاک فوج کا نوجوان مادر وطن پر جامع شہادت نوش کر گیا ملک محمد ایوب وزیرستان میں دشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا شہید کا جست خاکی جب لائے گیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی جبکہ شہید کے لوائکین نے فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارے عزیز ملک ایوب نے ملک و قوم کی خاطر جان کا نظرانہ دے کر ہمارا سار فخر سے بلند کر دیا ہے ملک ایوب شہید کی تدفین بدلی والا قبرستان میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ کی گئی نماز جنازہ میں امائدین علاقہ کے ہزاروں افراد نے شرکت کی اس موقع پر فوج کے چاکو چوباند دستے نے سلامی دی اور افعاج پاکستان کے افسروں نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں خبر شامل کرتے ہیں بچھال کلان سے پرل سٹی سکول میں طلبہ و طلبات کے لیے خاور شاہ میموریل تیراندازی ٹریننگ کیمپ کا آغاز کیا گیا پنجاب سپورٹ بورڈ کے تربیت یافتہ انٹرنیشنل کوچ محمد اجاز نے پہلے دن طلبہ و طلبات کو تیراندازی کی اہمیت فوائد اور ٹیکنیک سے اگاہ کیا تقریب کا آغاز طلاوت قرآن پاک سے ہوا آئمہ سجاد نے طلاوت کی سادت اصل کی جبکہ نات مکرم علیش نے پیش کی سکول کے پرنسپل ملک خالد زمیر نے ٹرینر محمد اجاز کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان میں تیراندازی کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کو سراہا یہ تین دن آپ کے ساتھ رہیں تین دن آپ کو آرچری کی تیراندازی کی فریننگ دی جائے گی اور آپ میں سے جو بچے نکلیں گے بوائز اینڈ گلز ہم نے اٹھے ایک تیم سیلیٹ کرے گے اور انشاءاللہ انہی کی رہنمائی میں ہیں کیونکہ یہ آل پاکستان آرچری اور ورڈ آرچری کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں انہی کی تربیت کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ہمارے بچے آگے جائیں گے پاکستان لیول پر کمپیٹیشن میں حصہ لیں گے انٹرنیشنل ایک کمپیٹیشن میں حصہ لیں گے تو یہ ایک سلسلہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں میں اب اس پارک میں زیادہ نہیں بولتا جو آج کا مائی کیا یہ سیشن ہے وہ بودرم اجاز صاحب کے حوالے کرتا ہوں تو ہینڈڈ اوور ٹو اجاز صاحب بہت شکریہ سار آپ کی آمد محمد اجاز وقر پاکستان اور مشہور اتلیٹ عبدالخالق کے فرزند ہیں اور پاکستان میں بلائنڈ آرچری کے بانی ہیں تین روزہ کیمپ میں سیلیکٹ ہونے والے طلبہ اور طلبات کو قومی مقابلوں کے لیے تربیت دی جائے گی پرل سٹی سکول میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت اور کھیلوں کے بہترین سولیات فرام کی جاتی ہیں پرل سٹی سکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں کا انعقاد اپنے طلبہ و طلبات کو قومی مقابلوں میں شمولیت کے مواقع فرام کرنا ہے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے آغا رزوان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اقبال مارکیٹ ایس اے چو شعباز یوسف کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے علاقہ عوام کا کہنا ہے کہ جب سے شعباز یوسف نے تھانہ کا چارج سمالہ ہے جرائم پیشہ افراد کو بکلات کا شکار کر دیا ہے سوشل میڈیا پر منگھڑت خبریں نشر کر کے شعباز یوسف کو بلیک میل کرنے کی کوشش میں چند اناثر مصروف ہیں ایس اے چو شعباز یوسف کا کہنا ہے کہ میرے خلاف جتنی بے بنیاد خبریں چلانی ہے چلا لو میں اپنا کام جاری رکھوں گا علاقہ عوام کا کہنا ہے کہ شعباز یوسف نے جب سے چاد سمالہ ہے تب سے جرائم پیشہ افراد بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں شعباز نیڈر اور بہادر افسر ہیں ایس اے چو شعباز یوسف نے عوام اور صحافیوں سے اپیل کی ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی نشاندہ ہی کریں موسیقی ویسف